بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہم آپ کو ترکی یعنی بروسہ کے وہ مسجد ہم دکھائے نوان چاہیں گے جو کہ تیرہ سننانوے میں جس کی تعمیر ہوئی تھی اور ابھی تک وہ قائم اور دائم ہے اور انتہائی خوبصورت اور دلکش اس کے نظارے ہیں اور بہت خوبصورت مسجد ہے اور اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے جو نظارے آتے ہیں بارس کی اس کی ڈیر لکھی ہوئی ہے تیرہ سننانوے یہاں جو ترک نہیں جگہ یہاں جو ہے وہ چندہ باکس ہے اور اس کے بعد پھر اس کا باقی سنیٹائزر بھی در پڑا ہوا ہے اور سین بھی وسیح ہے اور یہاں جوتے رکھنے کی کافی ریکس ہیں اور دواروں پہ مختلف آیات اور احادیث انتہائی خوبصورت خطاتی کے ساتھ یہاں لکھی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو نظر آئیں گی وہاں اب آیا اور سکار بھی ہوگا کہ جو ایسی وزیٹر جو کہ مکمل پرتے میں نہ ہوں تو ان کے لیے یہ بھی ہے حجاب اور سکار کی صورت میں اثر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گرم میں جس وقت داخل ہوں تو ایک بپرتہ انداز میں خاتین داخل ہوں اور اس کے بعد آپ اس کی چھتیں دیکھ لیں اور باقی دواریں اور ساری چیزیں کہ ہر جگہ اپنی خوبصورتی اور میں اپنی مثال آپ ہے اور فانوس بھی بہت خوبصورت ہیں اور اس کا تین چار اس کے مختلف سمتوں میں گیڑ ہیں اور وضو کی بھی لگ جائے جگہ ہے جو کہ مسجد سے باہر ہے اور نور اور نالا نور یہاں لکھا ہوا ہے اور مختلف آیات لکھی ہوئی ہیں احادیث لکھی ہوئی ہیں لیکن یہ ایسی بہترین خطاتی ہے کہ ہمارے ہاں سادکین جو کہ مشہورت خطات اسی انداز میں یہاں بھی بڑی بہترین خطاتی ہے جو کہ دیکھی جا سکتی ہے آپ کے جگہ جگہ یہاں وضو کیلئے فاؤنٹین ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیپ لگی ہوئی ہے اور جو اس کی نلکیں ہیں وہ بھی ایک روایتی قسم کے اور مخصوص انداز کے ہیں اور یہاں فوارا آپ دیکھنے اور اس کا صاف و شفاف پانی ہے اور جو رسطہ ہوا پھر آتا ہے نلکوں میں پوائنٹا ہے اور وہاں وہ لوگ جو ہے وضو کرتے ہیں نمازی اور یہ صورت بھی میسر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیشی پیپر بھی اس میں موجود ہے کہ وضو سے فار ہو کر جو ڈرائی کرنا چاہیے تو جسم وہ اس سے بڑے بڑے ٹیشی پیپر ہیں اور ان سے آپ ڈرائی کرسکتے ہیں آپ اس کا نلکہ دیکھ لیں کہ ایک ایسا مخصوص انداز کا روایتی قسم کا نلکہ ہے اور جو بہت خوبصورت لگ رہا ہے اس کا سائز بھی بڑا ہے اور آسانی سے نمازی جو ہیں وہ وضو کر سکتے ہیں اب یہ میراب ہے اور میراب میں بھی آپ دیکھیں کہ کتنا صورت میراب ہے اور جس کی جتنی بھی تحریر کی جائے کم ہے اور یہ اسمانی دور کی غالباً یہ مسجد ہے اور اس انداز میں تعمیر کی گئی ہے گمت بھی ہیں اور باقی بھی دیکھیں جو بھی ہے لیکن بہت خوبصورت کسی نے بنائی ہے اور یہ اس کی تعمیر تیرہ سو ننانوے میں مکمل ہوئی ہے اور باہر اس کا جو نام لکھا ہوا ہے وہ غالباً ترکی میں ہی لکھا ہوا ہے اس وجہ سے صحیح طرح سے وہ پڑھے نہیں جا رہا یہ آیات اور احادیث مختلف لکھے ہوئے ہیں بل ہوا قرآن مجید اس میں لکھا ہوا ہے اور باقی آیات بھی اس میں درج ہیں اور جو بھی اس کی خوبصورتی میں اس کی نفاست میں مزید اضافہ کرتی ہیں اور مسجد میں تو ویسے ہی دلی سکون ملتا ہے اور یہاں اس جگہ بھی ایک دلی سکون اور ادنان آپ کو ملے گا اور جب عبادات میں مصروف ہوں گے تو ایک نیا اتمام آپ کو ملے گا واللہ غالب والا امری بھی اس میں آیات ہیں باقی آیات بھی یہ مسجد کی خوبصورت اور دبیز کا علین ہے اس جائے ریڈ کلر ہے اور یہاں امام صاحب کا وہ چبوت رہا ہے کہ جہاں وہ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں اور اس جگہ میں راب ہے کہ جہاں کے نماز وہ باجمہ ادا کرواتے ہیں اس کے ساتھ باقی مسجد کا بھی آپ نظارہ کر لیں اور اس کے دردار سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور یہاں آیات الکرسی ہے اور یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے اور اس کے ساتھ آئیے اس کا بیرونی منظر ہے جو کہ یہاں سے دکھائی دے رہا ہے اور لوگوں کی بڑی رش ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سے راضی اور خوش ہو جائے آمین اللہ testا ہے اللہ من موسیقی